پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو خاج ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ اب پیرو مرشد نے جب سنا کہ غصے کا کچھ علاج ہو گیا ہے فرمایا اب اگلی تربیت اگلی تربیت یہ کہ میرے جو شکاری کتے ہیں ان شکاری کتوں کے زنجیریں تم نے پگڑنی ہیں اور جب شکار کے لئے نکلیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ شکار کرنا یہ سنت اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام حال جدہ ان کی سنت ہے جانتے آج ان کی سنت سمجھ گا اگر کوئی شکار شکار بازی کا مشکل رکھتا ہے تو یہ شکار کرنا عبادت ہو جاتا ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صدائے ہوئے کتوں کا قرآن میں ذکر کیا جو شکار کرتے ہیں آپ کے لئے فرمایا یہ تعلیم یافتہ کتے ہیں یعنی ان کتوں کو اللہ نے تعلیم یافتہ قرار دے دی ایڈیوکیٹر آج آدمی کہتا ہے یار ماشاءاللہ ایڈیوکیٹر پرسن ہے انسانی ایڈیوکیٹر اللہ نے کتے کو کتنا حقیق سمجھا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تعلیم اور علم حاصل کر لے تربیت پا جائے فرمایا وہ تعلیم یافتہ کتہ ہو جاتا ہے اور تعلیم یافتہ کتے کے علامت یہ کہ پھر اپنی نفس اور خواہش کے لئے نہیں کھاتا وہ مالک اب اس کو شکار پر چھوڑ دیتا ہے وہ مالک کے لئے پکڑ کے لاتا ہے اس میں ایک بوٹی بھی کھاتا نہیں بعض بعض انہیں والا تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے کبوتر پر چھوڑا وہ کبوتر پکڑ کے لیا مالک کے آگے ڈال دے اس میں ایک ایک بوٹی بھی نہیں کھاتا اگر اس میں ایک بوٹی کھائی یا وہ خون کو خود اپنے ارادے سے اس کتے نے چاٹا تو سمجھو کہ ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی ابھی اس کی مزید تربیت کی زورت ہے تو جب تربیت ہو جاتی یہ کتہ جو تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے شکار کے لئے تم استعمال کرتے ہو قرآن میں اس کے پورے آکام ذکر کر رہے ہیں حدیثوں میں اس کے آکام جو عدی بن حاتم حاتم تائی کا بیٹا عدی وہ شکاری آدمی تھا صاحبی بن گیا اب وہ شکار کے آکامات پوچھتا تھا تو اللہ نے یہ قرآن کے آیتیں بھی اتاری ہیں اور حدیثوں میں اس کو آکام بتائے تو اولیاء کاملین میں سے بہت سے ایسی اولیاء کاملین ہیں کہ وہ ان کا گزر بسر اس شکار پر ہوتا ہے کوئی کاروبار نہیں وہ شکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جائے جیسے ہمارے جدہ امزد حضرت اسمائل زبیاللہ علیہ السلام شکار کر کے گزارہ کرتے تھے فرمایا شکاری کتوں کے زنجیریں پگڑ لو اور مضبوط پگڑنا یہ چھوٹنے نہ پائیں جہاں کوئی شکار ہوگا تو پھر ہم اشارہ کریں گے یہ کتے جانے نہیں پائیں اب یہ تربیت ہو رہی ہے اب زنجیریں پگڑی ہوئی ہیں اب تین چاروں کتے کیا بالکل لمبے چوڑے بالکل شہروں کی طرف کتے اب شکاری کتے بھی تکڑے لمبے ہوتے ہیں اب وہ جنگل میں جب گئے ہیں اتفاق سے ایک شکار نظر آ گیا جب شکار نظر آیا تو کتے دوڑے اس کی طرف بھوگتے ہوئے دوڑے اب یہ ان کی زنجیریں کھینچ رہے ہیں روک رہے ہیں اب وہ رکتے نہیں وہ چار کتے تکڑے وہ دوڑ رہی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں زنجیریں کھینچ رہے ہیں اب ان پر یہ خوف تاری ہے کہ اگر یہ زنجیریں چھوٹ گئیں تو پیر و مرشد کو کیا جواب دوں گا شیخ نے کہا تھا زنجیر چھوٹ رہے نہ پائے زنجیر چھوٹ رہے نہ پائے اب یہ کہ پیر و مرشد کی اتبا کیونکہ تربیت تو ہوگی ایسی جب آپ اتبا کریں گے اب شیخ نے کچھ کہا دیا آپ کچھ کرتے پھر پہ تو پھر تو تربیت نہیں ہونی پھر تو کورے کے کورے رہیں گے